اس ویڈیو میں میں آپ کو Overseas East Block G کے حوالے سے بتانے کوش کروں گا Overseas East Block G میں اس وقت کرنٹ سٹیٹس اور دیویلپمنٹ ایز آف ٹونٹیت آف اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی ون کیا ہے اس وقت جب سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ Overseas East Block G اور Block E کہہ لیں ان کے درمیان میں جو ایک لینئر پارک بنے گا اس کے درمیان میں جو Overseas Water Tank ہے یہ اس کی فوٹیج ہے اور اس سے لیفٹ سائٹ پہ جو Block G کا ایریا ہے اس کی دیویلپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں Block G basically it's not fully developed it's not even half of the block is developed Block G کا میرے خیال ہے زیادہ زیادہ 30 سے 35% ایریا ایسا ہوگا جس کی براؤننگ ہوئی ہے Overall Block G میں جیسے سائٹی کی طرح سے ریسنٹی ایک لیٹر نکالا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ Block G میں جو انڈویجولز possession apply کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو Block G میں possession apply کرنے کا مطلب یہ تھا کہ Block G میں possession handover کرنے کا مطلب یہ تھا کہ even تو کوئی ایک بندہ بھی possession apply کرتا تو سائٹی ایک claim کر سکے گی کہ Block G میں possession available ہے لیکن Overall Block G میں اس وقت جو development ہے زیادہ سے زیادہ اگر میں اس کو میکسیم بہت کھلے دل سے کہوں کہ اس میں کتنی لینڈ ایسی ہے جس کی development ہے جس کی leveling ہے جس کی browning کا کام ہوا ہے تو that land is around 30% to 35% ابھی بھی تقریبا 65% to 70% لینڈ ایسی ہے جس میں ابھی تک browning کا کام بھی نہیں start کیا گیا ایک Block G اور Block D کا ایک divider road ہے جس کا نام ہے hillview road اس hillview road کے photo screen پر دیکھ سکتے ہیں جو آدھا road جو ہے وہ تقریباً آدھا road نہیں آدھا area hillview road کا تقریباً بالکل clear کر دیا گیا ہے یہاں پہ کافی massive قسم کی پہاڑیاں تھی جو سائٹی نے blasting کے تروں ان کو ختم کر دیا گیا ہے باقی اورال اگر Block G کی partial land کی بات کریں تو اس وقت partial land پہ ابھی بھی آپ کو کچھ area زیادہ ہیں جن پہ آپ کو فصلیں لگی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن اورال Block G میں مکمل development جو ہے وہ نہیں ہوئی صرف کچھ پارٹ پہ browning اور یہاں کچھ پارٹ پہ کہہ لیں کہ leveling کا کام ہوا ہے کچھ جگہ پہ آپ کو streets کا layout plan نظر آتا ہے لیکن ایسے Block G میں نہیں کہا جاستا کہ یہاں پہ جیسے machinery کی بہت زیادہ بھرمار ہوئی ہو یا بہت زیادہ development ہوئی ہو ہاں ایک time تھا جب میں نے last time video بنائی تھی Block G کی تو Block G میں ایک massive development نظر آتی تھی in terms of یہاں پہ کافی زیادہ machinery نظر آتی تھی but as I recorded this video on 20th of October 2021 تو اس وقت سائٹ پہ کوئی زیادہ massive machinery نہیں ہار لی دو یا تین machines تھی جو سائٹ پہ موجود تھی اس سے بہت زیادہ machinery جو تھی وہ بہت opposite side پہ Harmony Overseas کے نام سے جو Block ہے اس میں زیادہ machinery کام کرتی even though I was not recording the video of Harmony Overseas کیونکہ میں نے Overseas Prime اور Harmony Overseas کی پہلے ویڈیو recently post کر دی تھی تو اس لئے اس میں repost نہیں کرنے والا تھا یا re record نہیں کرنے والا تھا اس لئے میں نے Overseas 1 پہ صرف focus کیا تھا اس پوری سیریز میں Overseas 1 میں کوئی بھی چیز ہے کیا وہ residential block ہے یا اس میں کوئی commercial activity ہے یا school ہے یا commercial building بن رہی ہے کچھ بھی ہے میں تمام چیزیں cover کروں گا تاکہ جن members کے بھی Overseas 1 میں یا Overseas East میں سوری investment ہے جنہوں نے 2018 میں جب smart city میں کچھ بھی existence میں نہیں تھا یعنی کہ جب smart city کی site پہ visit کرتے تھے کوئی individual تو کوئی بندہ یہ imagine ہی نہیں کر سکتا یہاں پہ کوئی چیز development ہو جائے گی 10-15 سال سے پہلے یہ صرف ان members کے لئے ویڈیو ہے کہ اس وقت اگر وہ site پہ itself Overseas پاکستانی specifically اگر وہ site پہ itself نہیں آسکتے تو وہ virtually اپنی investment کا irrespective کہ آپ کے جہاں بھی investment ہے Overseas East میں جہاں بھی investment ہے آپ اس کا follow up لے سکیں کہ اس وقت آپ کے investment کہاں stand کرتی ہے میں نے Overseas East block F کی ویڈیو پوست کی ہے اب آگے میں block E block G block H جن کی سب سے دار demands آتی ہیں اس حوالے سے پلس جو specifically یہاں پہ کچھ بلاس بن رہے ہیں یا جو area browning کا کام ہو رہا ہے میں ان کی بھی try کروں گا as soon as possible تمام ویڈیوز کو upload کر سکوں تاکہ جن individuals نے بھی smartity میں investment کی ہے ان کو اپنی investment پہ proper follow up مل سکے اس وقت جو current status of development میں نے ویڈیو کے start میں explain کر دی ہے تقریبا 30 سے 35% area ایسا ہے Overseas East block G جس میں development ہوئی ہے باقی area جو ایسا ہے وہ as it is ہے جیسے 2018 میں تھا اس میں ایسا اچ کوئی activity نہیں ہوئی نہ اس میں browning کا کام کیا گیا ہے نہ جو hill view road تھا اس کے جو پہاڑ تھے ان کو پہاڑوں والے پارٹ کو آدھے پارٹ میں کٹا گیا یا بلاسٹنگ کی گئی ہے آدھا پارٹ میرے number of screen available ہے آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور چینل کو subscribe not بھولیں رضوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک خدا حافظ